دوسری جنگ عظیم کروڑوں لوگوں کے لیے خوفناک ایکسپیرینس تھی اس جنگ میں دنیا نے سو کارترک کی آفتہ ممالک میں پلتی ہوئی بے پناہ نفرت کو پھڑتے ہوئے دیکھا جنگ کے بقاعدہ آغاز سے دو سال پہلے انیس سو کتیس کو جاپان نے چائنہ پر حملہ کر دیا اور انیس سو پینتالیس تک یہ لڑائی جاری رہی اور اس لڑائی نے چائنہ کی بنیادیں ہلا دی جنگ کے نتیجے میں چائنہ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور پھر ایک بد ترین قہد پڑا جس کے نتیجے میں پانچ سے سات کروڑ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے امپیریل جاپان نے چائنہ پر اپنے قبضے کے دوران ظلم کے پہاڑ توڑ دیا لیکن ان سب میں سے خوفناک اور نفرت انگیز تھا آپریشن آف یونٹ سیون تھرٹی ون جاپان نے حملے کے بعد چائنہ کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا تو وہاں کے ایک ڈسٹریپنگ فینگ میں یونٹ سیون تھرٹی ون کو قائم کیا جاپانی فوج کے میڈک آفیسر شیرو ایشی کو یونٹ سیون تھرٹی ون کا کمانڈ دے دیا گیا یہ پروگرام 1935 سے لے کر 1945 تک جاری رہا اس کا اوفیشل نام تو اپیڈیمک پروینشن این وارٹر پیوریفیکشن ڈپارٹمنٹ رکھا گیا مگر اس کی یارڈ میں جاپان یہاں پر بائیولوجیکل ویپنز کی پروڈکشن ٹیسٹنگ اور سٹوریج کا کام کرتا تھا ان ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ زندہ انسانوں پر کی جاتی تھی جو کہ زیادہ تر چائنیز کہہ دی تھے یونٹ سیون تھرٹی ون اور اس جیسے کئی پروگرامز کے نتیجے میں پانچ لاکھ لوگ موت کے موں میں چلے گئے یوں تو اس جگہ پر ہونے والا ہر ایکسپریمنٹ ہی ظلم و بربریت سے برپور تھا مگر ان میں سے چاند ایک کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے سب سے پہلے تو تھا جی فروسٹ بائٹ ٹیسٹنگ یہاں پر ایک فیزیالوجسٹ یوشی مارو ہسیٹو کو ہائپو تھرمیا میں کچھ خاص دلچسپی تھی ہسیٹو برف سے بھرے پانی کے ٹبوں میں کینیوں کی ٹانگیں اور بازو اس وقت تک لٹکائے رکھتا جب تک وہ جم کر سخت نہ ہو جائیں اور اینی شاہر ان کے مطابق جب جسم کے ان حصوں پر شڑی سے مارا جاتا تو ایسی آوازاتی جیسے لکڑی کے کسی ٹکڑے پر چوٹ لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ ہسیٹو جسم کے جمع ہوئے سوکو فونل اوبلتے ہوئے پانی میں ڈال کر یا پھر ڈریکٹ آگ پر سیکھ کر نارمل کرنے کی کوشش کرتا اور پھر ایک اور تجربے میں زندہ مریضوں کی آٹاپسی کی جاتی تھی یونٹ سیون تھرٹی وان کے ریسیچرز بیماریوں اور زخموں کا فوجیوں کی ابیلٹی پر اثر چیک کرنا چاہتے تھے یہ تجربہ بھی زندہ انسانوں پر کیا گیا جو کہ زیادہ تر سویلین کیڈی تھے بغیر انستیزیا کے کیڈیوں کے جسموں کو چاہ کیا جاتا اور انہیں سٹڈی کیا جاتا ہزاروں مردوں عورتوں بچوں اور بوڑے کسانوں کو حیزے اور پلیگ سے انفیکٹ کیا جاتا اور مرنے سے پہلے ان کے آرگنز نکال کرن پر بیماری کا اثر چیک کیا جاتا کچھ لوگوں کے لیمز ایک طرف سے اتار کر دوسری طرف لگائے جاتے جب ان کے جسم کو پوری طرح استعمال کر لیا جاتا تو انہیں گولی مار دی جاتی یا پھر لیتھل انجیکشن لگا کے مار دیا جاتا اور اس کے ساتھ ہی ان پر ویپنز بھی ٹیسٹ کیا جاتے تھے یا پانی فوج زندہ قیدیوں پر مختلف اینگلز سے مختلف اتھیاروں کا استعمال کرتی اور پھر اس کے لوگوں پر ایفیکٹ کو دیکھا جاتا اور اتھیاروں میں پسٹلز، رائفلز، مشین گنز اور گرنیڈز بھی شامل تھے اس کے ساتھ بائیونیٹس، چاکوت، تلواریں اور فلیم ترولرز کو بھی ایسے ہی ٹیسٹ کیا جاتا تھا اور لوگوں کو گیس چیملز میں بند کر کے زہریلی گیسز چھوڑ دی جاتی اور ان کے سرات کو سٹیڈی کیا جاتا کسی باری چیز کے انسان کے اوپر گرنے سے ہونے والی انجنیز کو سٹیڈی کرنے کے لیے قیدیوں کو باندھ کر انچائی سے چیزیں ان پر پھینکی جاتی انہوں نے جب یہ دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ بغیر کھائے بھی انسان کتنی در زندہ رہ سکتا ہے تو لوگوں کو بھوکا پیسہ مارا گیا پھر انہوں نے پائلٹس پر جی فورس کے سرات کو سٹیڈی کرنے کا فیصلہ کیا تو بڑے سے سینٹری فیوج میں قیدیوں کو بٹھا کر بہت زیادہ دیر کے لیے تیزی سے گھمایا جاتا جن سے کئی بے ہوش اور کئی مارے جاتے اور مرنے والوں میں زیادہ تر بچے تھے اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ کیا ہے گیا اور وہ تھے فورسٹ پریگننسی ریب تو یونٹ سیون تھرٹی وان میں عام تھا اور جب خواتین پریگنٹ ہوتے تو ان پر تمام ویپنز بیماریوں اور کیمیکل ویپنز اور کرش انجریز کا ٹیسٹ کیا جاتا اور پھرے انہیں کاٹ کر سٹیڈی کیا جاتا اور ایک اور ایکسپیرمنٹ تھا جرم وارفیر یونٹ سیون تھرٹی وان کا مشن بڑے پیمانے پر بیالوجیکل ویپنز بنانے کا تھا اور ضرورت پڑھنے پر اسے اپنے مخالفین میں بھی وہ پھلانا چاہتے تھے انہوں نے اس کے ٹیسٹ کے لیے کہدیوں میں نمونیا پلیگ اور تیرہویں صدی میں یورپ کا صفایہ کرنے والے بوبونک پلیگ کو پھلایا جو بات جاتے ہیں انہیں گولی مار دی جاتی اور جو بڑی تیزی سے بیمار ہو جاتے ہیں ان کا سارا خون نکال کر انہیں مار دیا جاتا اور پھر ان بیماریوں کے خون سے دوسرے کہدیوں کو انفیکٹ کیا جاتا ریپورٹس کے مطابق مریض کی آرچری سے ٹیوبز کو جوڑ کر خون نکالا جاتا اور جب خون بہت کام ہو جاتا تو دل مزید پمپ کرنے کے قابل نہ رہتا اور پھر ایک فوجی اپنے لیدر کے بوٹو سمیت مریض کے سینے پر چٹ کر اتنی زور سے جمپ لگاتا کہ اس کی پسنیاں ٹوٹ جاتی اور باقی بچا خون تیزی سے باہر نکالاتا پیتیس ہزار فلیز یعنی کہ پیسووں کو یہ انفیکٹڈ خون پلایا گیا اور چار اکتوبر انیس سو چالیس کو جاپان نے جہاز کی مدد سے ان پیسووں کو چائنہ کے گھوں میں پھینکا ان پیسووں نے لوگوں کو کٹا جس سے پلیگ پھیلا اور دو ہزار سیویلین مارے گئے اس کے بعد ایک اور ایریا میں انتھروکس پھلایا گیا جس کے نتیجے میں چھ ہزار سیویلین مارے گئے پھر اگستو انیس سو پینتالیس کو امریکہ نے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناغا ساکی پر ایٹم بم گرا دی اور جس علاقے میں یونٹ سیونٹ تھرٹی ون قائم تھا وہاں ریشین فوجوں نے قبضہ کر لیا اور جاپان کے بادشاہ نے بقاعدہ ہتھیار ڈال دی یونٹ سیونٹ تھرٹی ون کو ختم کر دیا گیا اور امریکہ نے یہاں کام کرنے والی ریسرچرز کو اپنی ریسرچ امریکہ کے حوالے کرنے کی شرط پر چھوڑ دیا مگر جو ریسرچرز رشیہ کے ہتھے چڑے ان کے ٹرائلز کیے گئے اور سزائیں دی گئیں